بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و عافظ ہوں گے آج ہمارا سی ایس ٹو زیرو ون انٹرودکشن ٹو پروگرامنگ کا لیکچر نمبر تھرٹی تری ہے جی اس کے اندر ہم پریویس لیکچر کا جو ٹاپک ہے اوپریٹر اوور لوڈنگ اس کو کانٹنیو کریں گے بھی دیفرنٹ کنسیپٹس اب سب سے یہاں پہ دوستو پہلے آگیا جی اسائنمنٹ اوپریٹر اوپریٹر کیوں کہتے ہیں کیوں کہ دوستو اگر آپ ایسے دکھو اے اکوال ٹو ٹین تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اکوال اوپریٹر ہے یہ آپ کی اس رائٹ سائیڈ والی ویلیو ٹین کو اٹھا کر اسائن کر دے گا کس کو اے کو اسائن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دے دینا تو یعنی یہ رائٹ سائیڈ والی ٹین ویلیو کس کو دے گا اے کو دے دے گا تو چونکہ یہ جو اکوال کا اوپریٹر ہے سنگر اکوال کا اوپریٹر ہے چونکہ یہ ویلیو آپ کی اسائن کر رہا ہے اے کو اس کا مطلب ہے اسائنمنٹ اوپریٹر اس لیے اس کو اسائنمنٹ اوپریٹر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا چیلنج تو یہاں بہت دیکھیں کہتا ہے it is needed when we are going to assign one object to the other یعنی جب آپ نے ایک اوپجیکٹ کسی دوسرے اوپجیکٹ کو اسائن کرنا ہو جب ایک ویلیو کسی دوسرے ویریابل کو اسائن کرنی ہو جب ایک ویریابل کی ویلیو کسی دوسرے ویریابل کو اسائن کرنی ہو تو ہم سنگل اکوال کا سائن یوز کرتے ہیں اور اس سنگل اکوال کے سائن کو ہم اسائنمنٹ اوپریٹر کرتے ہیں that means when we want to have expression like a equal to b کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہوگے آپ b جو ویریابل ہے اس کی ویلیو a کو دے دو تو کہتا ہے کیسے رکھو گے a equal to b تو جس کو ویلیو دینی ہو اسائن کرنی ہو اس کو left side پہ لکھتے ہیں اور equal کے right side پہ اس ویلیو کو لکھتے ہیں یا اس ویریابل کو لکھتے ہیں یا اس object کو لکھتے ہیں جس سے ویلیو لینی ہو تو جس کو دینی ہو ویلیو اس کو left side پہ لکھتے ہیں جس سے ویلیو لینی ہو اس کو right side پہ لکھتے ہیں تو جیسے یہاں میں میں لکھا a equal to 10 اب دیکھیں میں نے ویلیو دینی کس کو ہے تو اس لئے اس کو assignment operator کہتے ہیں نیکس وہ کر رہا ہے کیا مطلب ہے اس کا یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاس ایک کلاس ہے جس کے دو اوبجیکٹ ہیں ایک اوبجیکٹ کا نام اے ہے دوسرے اوبجیکٹ کا نام بی ہے تو اس کا مطلب ہے یعنی آپ کلاس کے ایک اوبجیکٹ بی کی ساری کی ساری ویلیوز اٹھا کر اسی کلاس کے دوسرے اوبجیکٹ اے کو دے رہے ہو یہ مطلب ہے اس کا تو یہ بات آپ کو میں بتاتا چلوں اگر آپ سیم کلاس کے ایک سے زیادہ اوبجیکٹ بنا ہو اور پھر آپ ایسے رکھو اے ایکول ٹو بی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کلاس کے بی اوبجیکٹ کے اندر جتنے ڈیٹا میمبر ہیں جتنے ویریابلز ہیں ان کی ویلیوز اٹھا کر کس کو دے رہے ہو اسی کلاس کے ایک دوسرے اوبجیکٹ اے کو ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی پریویس لیکشن میں بتایا تھا یہ جو ایسٹی آر سی پی بائی ہے یہ بسکلی ایک بلٹ ان فنکشن ہے جو کیا کرتا ہے آپ کی ایک ویلیو کو کاپی کر کے دوسری جگہ پر رکھ دیتا ہے تو اس کا مطلب میں بتا دوں آپ کیا ہے وہ لکھ رہا ہے اسٹی آر سی پی بائی انٹو بی ایو ایف بف کاما ایس ون کاما بف کیا مطلب ہے اس کا کپی فنکشن ہوتا ہے یہ رائٹس اس کے بعد آپ نے اس کے دو پیرامیٹر پاس کر دیا ہے یہ فرسٹ پیرامیٹر ہے اس کے بعد کاما یہ دوسرا پیرامیٹر ہے تو یہ کیا کرتا ہے دوسرے پیرامیٹر کی ویلیو اٹھا کر فرسٹ پیرامیٹر کو سینڈ کر دیتا ہے یہ مطلب ہے اس کا ٹھیک ہے جی اب یہاں بھی سار نے ایکول جو اسائنمنٹ اوپریٹر ہے جس کو ہم اسائنمنٹ اوپریٹر کہتے ہیں اس کو پریکٹل کر کے دکھا رہے ہیں تو میں یہاں بھی آپ کو پریکٹل کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں بھی دیکھیں سب سب رہے دوسرے میں نے کیا کیا میں نے ایک کلاس لی جس کا نام میں نے اے رکھ لیا آپ کوئی بھی نام سے کلاس بنال سکتے ہو جو میں نے اے نام سے کلاس بنال لی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کلاس کے اندر میں نے پرائیویٹ اکسس پیسی فائر لیا اور اس پرائیو اور نیم اس کے بعد میں نے پبلک اکسس سپیسی فائر کے اندر کیا کیا میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک اپنی ایک کلاس کا ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنا رہی ہے جس کے اندر میں نے کیا کیا نیم کو ایکول کر دیا ایمپٹی سٹرنگ کے اب میری گور سے بات سنیے گا نیم کے بات کیا سٹور کیا ایمپٹی سٹرنگ اس کے بعد دو سنے اے کو اے جو میری ایک کلاس ہے اس کا ایک پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر بنایا جس کے اندر میں نے ایک اور سٹرنگ لی جس کے پیرامیٹر کا نام میں نے آرگومنٹ کا نام میں نے نیم ہی رکھ لیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کہا دیا نیم ایکول ٹو نیم یہاں پہ آرگومنٹ کا نام جن کیونکہ یہ آرگومنٹ کا نام بھی نیم ہے اور ہماری ڈیٹر ممبر کا نام بھی سیم ہے تو اس سے تھوڑی کنفیون ہوگی تو میں یہاں پہ آرگمنٹ کا نام n رکھ لیتا ہوں تو بسکری میں نے کیا کہا کہا میں نے کہا جو میری n اس آرگمنٹ کے اندر جو بھی سٹنگ ویلی ہوئی ہے اس کو اٹھا کس کو دے تو اس name والے variable کے اندر data memory کے اندر store کر دو اس کے بعد ہم یہاں پہ use کریں گے assignment operator overloading تو assignment operator کو overload ہم کیسے کرتے ہیں اس کو چلے میں overload کیے بغیر پہلے آپ کر کے دکھاتا ہوں تو معلوم نے یہاں پہ کہا دیا ہے display wide display function جو ہماری value display کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ cout کروا دیا اور میں نے یہاں پہ کہا دیا name equal to ٹھیک ہے name equal to اور then اس کے بعد میں نے یہاں پہ name کی value display کرنے کے لئے name لکھے دیا ٹھیک ہے جی یہاں میں direct name لکھے دیتا ہوں یہاں پہ میں نے کہا cout cout name ٹھیک ہے کہ name display کر دو اب دوستو میں یہاں پہ a class کے دو object میں لکھوں کیونکہ assignment operator کا پتہ نا ہم کیسے solve کرتے ہیں میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا a equal to b کا مطلب کیا تھا کہ آپ کی a کی same class a کی اس class کے دو object تھے تو میں نے یہاں پہ a class کے دو object میں لکھے دیتے ہیں ایک a نام سے ایک b کے نام سے دوستو اے object دوستو اس کو میں ایک string پاس کرتا ہوں یعنی آپ کو پتہ ہیں ہم جب کسی class کا object بناتے ہیں تو کیا ہو تب اس کے لئے اس class کا یہاں تو default constructor execute ہوتا ہے یا parameterized constructor execute ہوتا ہے اگر آپ اپنے object کو کچھ بھی پاس نہ کر رہا ہو تو کونسا constructor کار ہوتا ہے default constructor execute ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو value pass کر دو جیسے میں نے یہاں پہ پاس کر دیا خیزر شہال خیزر s h a h a l شہال ٹھیک ہے میں نے کیا پاس کر دیا خیزر شہال تو ابھی کیا ہوگا بھلا کہ یہ جو آپ کا چلے میں یہاں پہ object نام جنے کا لیتا ہوں میں لکھتا ہوں obj1 and اس کا نام لکھتا ہوں obj2 obj2 اب دوستو obj1 والا جو object ہے اس کے name والے data member میں میں نے کیا store کر دیا ہے خیزر شہال جبکہ جو obj2 ہے اس کے جو data member والا name والا ویریئے والا اس کے اندر میں نے کیا store کر دیا مالو میں نے یہاں لکھ دیا ali حمزہ ٹھیک ہے یہ store کر دیا اب میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ یہ جو ڈیفالٹ کا انسٹرکٹرہ اسے ہٹا دیتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیلحال کے لیے چلے میں اس کو ہٹا دیا اوکے چلیں ابھی ذرا گوڑ کیجئے گا اب دوستو کیا ہوا کہ جب آپ کا obj1 object create ہوگا تو یہ اس name والے data member میں کیا store کر دیا خیزر شہال اور جب obj2 والا object create ہوگا تو یہ آپ کے اس name والے data member میں کیا store کر دیا علی حمزہ اب obj1 میں store ہے خیزر شہال obj2 میں store ہے علی حمزہ میں کر کے دکھا رہتا ہوں آپ کو یہ دیکھنے میں نے کہا obj1 dot display function آپ کو کہنا obj1 جو ہے وہ ایک object ہے جس کا یہ display function جب یہ چلے گا تو یہ کیا display کرے گا obj1 کے اندر جو آپ نے یہ name store کیا خیزر شہال تو یہ display کرے گا تو میں نے یہاں بھی کہا دیا display display تو یہ obj1 کا display function چلا تو یہاں میں اوپر command بھی یہاں میں میں اوپر message بھی pass کر رہیتا ہوں کہ obj1 name ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے obj2 کا name display کرنا ہے تو اس کے لیے میں سے یہاں display کر رہیتا ہوں back selection to back selection کر کے obj2 name اور اس کے بعد name display ہو جیگا sorry یہاں بھی ایسے اوکی اور اب name display کرنے کے لئے کیے کریں گے obj2 dot اس کا display function execute call کریں گے تاں کے obj2 جو ہے تو جب obj1 display function call کرے گا تو وہ اپنا name خیضر شاہل display کرے گا اور obj2 کے اندر کیا store ہے علی حمزہ تو جب اس کا display function call کریں گے تو کیا display ہوگا علی حمزہ تو اب یہ یہ سیمپل سا پروگرام سا میں اس کو کمبال کرتا ہوں اور یہ دیکھو obj1 name خیضر شاہل obj2 name علی حمزہ لیکن دوستو اب میں یہاں بھی ایک changing کرتا ہوں changing کے کرنے جا رہا ہوں میں یہاں بھی gore کیجئے ذرا اب میں یہاں بھی کیا کیا میں نے کہا see out after back selection back selection کر کے after after assign name obj1 to obj2 ٹھیک ہے obj2 یعنی میں کیا کرنے جا رہا ہوں obj1 جن والے ڈیٹا میں سارے کی ساری کلاس کے تمام جب کسی ایک object کو دوسری object کو پاس کرتے تو کیا ہوتا ہے اس object کے اندر جتنی value ہوتی ہیں وہ سارے کی ساری اٹھ کر دوسری object کو پاس ہو جاتی ہیں تو یہاں میں نے value assign کس کو کرنی ہے obj2 کو جس کو value assign کرنی ہو اس کو left side پھر لکھتے ہے obj2 کو call کروں obj2 display کو call کروں تو علی حمزہ display نہیں ہوگا بلکہ کیونکہ آپ نے obj2 کو نئی value sign کر دیا obj1 کی خیزر شہال والی تو اب obj2 اپنی new value screen بر display کرے گا خیزر شہال تو یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں obj1 کے پاس کیا تھا خیزر شہال obj2 کے پاس تھا علی حمزہ لیکن جب ہم نے obj1 کی value خیزر شہال obj2 کو پاس کی تو کیا ہوا دیکھیں ابھی obj2 کے پاس بھی کیا آگیا ہے خیزر شہال آگیا اس کے پاس جو علی حمزہ تھا وہ کیا ہوگیا یہ ہی میں آپ اس کے لئے assignment operator کا مضال بتا ہے کہ جب آپ کسی نئی value کو assign جب آپ کسی object کی values کسی دوسری object کو assign کرنا جاتے ہو تو اس کے لئے سنگل equal use کرتے ہیں اب آپ اس کو operator overloading کے ساتھ بھی کر ساتی ہو کیسے بھلا اس کے لئے دیکھو یہ سب سے پہلے لکھی white اس کے بعد آپ operator آپ آپ کا overload operator ہے اگر یہ binary operator تو یاد نا میں نے ایک object as reference لے لیا مطلب میں نے کہا جو میری a class ہے اس کا نیچے سے object ملے جو کہ اس obj one میں store کر دینا اور اس کے میں نے کیا کیا simply میں نے یہ بھی کہ دیا name equal to obj one dot obj one name obj dot name basically کیا ہو رہا دیکھ میں کر اتا ہوں آپ جب دوستو آپ یہ ابھی آپ نے line call کر رہے نا اس کا مطلب ابھی بھی یہ یہ line چلے گی نا یہ black کرے گی یہ basically is equal operator overloading assignment operator کو overload کرے کیا کرے گی obj two جو ہے وہ call کرے گا اس function کو اور جو obj one ہے وہ as a parameter pass ہوگا یہاں پہ obj one کو تو پھر کیا ہوا یہ simple name ہے obj two والے object کا اور obj dot name ہے obj one والے object کا ٹھیک ہے تو آپ اپنے پیپر میں آگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو بہت اچھی بات ہے بلکل سمجھ نہیں تو کوئی بات نہیں ہے پھر آساند رکھ یہ ہے کہ آپ کو program کر دکھائی ہے دوستو ایسی پیپر میں کر آگے ملیں گے یہ کس کا practical کر کر دکھا ہے assignment operator کا practical کر دکھا ہے جو ساری یہاں بھی تینا لمبا کر دے رہے ہیں میں نے وہ ہی simple wording in her دکھا دیا آپ next this operator when ever an object calls a member function جب ہم اپنے object member functions call کرتے ہیں object mean class کا object or member function mean display function آئے ہے ٹھیک ہے تو یعنی آپ اپنے object help سے member function display call کر رہے ہو تو جب ہم نے کسی بھی class کے member function کو call کر نا ہو تو اس دوران ہم this keyword use کر سکتے ہوں most دوست میں یہاں بھی simple example دکھاتا ہوں کہ اگر آپ پیپر میں آتا کہ using this keyword کام کر دکھاؤ تو میں آپ سمپل سا بتاتا ہوں دیکھیں میری باس جیسے میں پہلے یہاں بھی کیا کر رہا تھا یہاں بھی میں نے اپنے argument کا نام بھی name لکھ لیا تھا اب دوستو جب آپ کا کنفیجن ہو جائے یہ write name کون سے یہ آپ argument name ہے تو دوستو جب اس طرح آپ اپنے data member کا نام اور اپنے argument کا نام سیم رکھ لو تو اس دوران دوستو ہم جو ہے اپنے data member کے نام کو differentiate کرنے کے اس طرح this keyword لگاتے ہیں تو this کا مضب دوستو ہوتا ہے this کا مضب ہوتا ہے یہ class ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہو this یعنی اس class کے اندر جو name والا data member ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ مطلب ہے ہم mostly this keyword تب use کرتے ہیں جب اور this keyword آپ کی اس class کو represent کر رہا ہے جس کمپلینٹ ریپرسنٹ کمپلینٹ ہو جگا تو یہ دوست میں نے آپ کو this بھی کروا دیا کہ this ہم use کرتے ہیں جب ہم جس class میں کھڑے ہوں اس class کو represent کروانا ہو اس class کو denote کروانا ہو تو ہم this keyword کا استعمال کرتے ہیں اور this کے آگے ہم اس طرح arrow کرتے ہیں اور پھر arrow کے بعد اس class کے آپ نے جس بھی data member کو call کرنا ہو یا اس class کے جس بھی function that member function just display member function has call call کرتے ہیں to آگے لکھا ہوا کہتا the function implicitly gets a pointer from the calling object کہ basically ہم جب اپنے object کے functions کو call کرتے ہیں تو وہاں پہ as a reference as a pointer جو ہے this keyword use ہوتا ہے next that pointer is known as this pointer کہتا اس pointer کو ہم اس pointer بھی کہہ سکتے ہیں اور آگے وہ this is a keyword یہ ایک keyword ہے یہ کوئی function نہیں ہے this ایک keyword ہے اس کے بعد we cannot use it as a variable name کہتا یہ بات یہ رکھنا کہ آپ یہ ہاں پہ variable کے name کے طور پر this user نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ یہ ایک keyword ہے جو use کیا جاتا ہے ہماری class کے نام کو in the function referring to the calling object ہم اس کو صرف اپنے object کو calling کرنے کے لئے use کرتے ہیں اور اس کوئی کام نہیں ہوتا جیسے یہاں بھی example دی ہے جیسے یہ buff mean buffer variable ہے جیسے یہاں پہ بف example لی جیسے میں نے name کی example لی ہے اگر آپ نے اس name کو this keyword سے call کرنا تو کیسے call کرنے this arrow name ایسے یہاں بھی سار کہہ رہے ہیں کہ buff ایک variable ہے data member ہے class کا تو اگر آپ نے اس buff variable کو call کرنے ہم لکھیں کہ this arrow buff semi colon تو اس طرح ہم اس کو call کرتے ہیں امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دیس کی بھی تو یہ بھی آپ کو کروا دیا اس کے بعد self assignment دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب ایک variable itself اپنے ہی pointer کو جو ہے اپنا address دے رہا تو جیسے اس سے پہلے بھی میں نے address pointer کروا جیسے میں نے آپ کروا تھا ایک address pointer جیسے مان لو کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک variable A اور pointer static PTR کے نام سے پہلے 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 اس کے پاس دوسرے variable کا address ہوتا اور یہ بھی آدم نے کروا تھی کہ pointer data جس کا address ہوتا ہے اس کی data سے match کرتی مضل variable data type pointer match کرنی چاہیے یہ یاد رکھ چاہیے اس کے بعد pointer address operator اور آگے variable کا نام تو آپ اپنے variable address pointer pointer اس کو کہتے ہیں self assignment اس concept کو کہتے ہیں self assignment جیس یہاں سارے example کے لے رہے سارے جیسے میرے پاس string type variable ہے s کے نام سے اور pointer s ptr کے نام سے اب کیا ہوا کہ سار نے s variable address کو دیا s ptr نام کے pointer کو اس concept کو کہیں self assignment امید آپ کو self assignment سمجھ آگی ہوگی next returning this pointer from a function کہتے ہیں کوئی بھی function ہوتا ہے ہماری پاس class کے اندر کوئی بھی function ہے اور اگر اس function سے this pointer as a reference return کرنا ہو تو کیسے return کریں گے بھلا ساندھ this لیکن this سے پہلے اس کا address پاس کروگی اور اب مجھے یہ بتاؤ آپ this کا مذہب کی بھی بتایا ہے یہ آپ کی پوری کی پوری class یعنی آپ پوری کی پوری return کر رہے ہو تو یہ return type جگہ پہ آپ کی وہ جب دوستو آپ اس طرح کسی بھی function کے اندر پوری class return کرو یعنی اس class کا object return کرو یعنی اس class کا اس طرح this keyword لگا return کرو سے تو پھر اپنی class name use کرتے تو یہاں میں class name لگا a مجھے بتائیں this کیا مطلب ہے this represent آپ پوری class اور اس وقت مجھے یہ بتائیں یہ this کس object کو واپس کرے گا obj1 کو جس object نے اس function کو call کرو یہ this pointer ہے اس object کی value کو return کرے گا اب یہاں میں نے آپ بتایا تھا جیسے کہ یہ obj2 ہے آپ کے function کو call کر رہا ہے اور obj1 ہے یہ call پاس ہو رہا ہے تو یہ جو this ہے یہ اس object کی value return کرے گا جس object نے اس function کو call کیا ہے تو اس function کو call کیا ہے اس obj2 نے تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ یہ جو this pointer ہے یہ 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 پہ کس کا reference return کرے گا obj2 کا جب obj2 کا reference جس class object return کرتے ہو نا وہ value کس کو مل جاتی ہے left side object کو تو بسکر یہاں بھی کیا ہو رہا ہے یہاں obj2 ہی call کر رہا اور obj2 return ہو رہا تو یعنی simple بات آگی obj2 itself اپنے آپ کو call بھی کر رہا اور اپنے آپ کو value بھی return رہا تو اس سے کیا ہوگا کہ obj2 نے جب آپ کو call کی پہلے اور اس کے بعد اپنے value اپنے آپ return کی تو obj2 کے پاس کیا تھا ali حمزہ یعنی اس نے اپنے value اپنے value assign نہیں کر رہے بلکہ آپ کیا کر رہے ہو جس function نے call کیا اسی کی value اسی کو واپس دے رہے ہو تو یہاں پہ compile کرتا ہوں میں اور یہاں بھی دیکھیں کہ obj2 کے بعد obj2 جو object تھا اس کے پاس ابھی بھی ali حمزہ ہی ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ call کر اپنی value اپنے آپ کو return کی ہے جب آپ اس طرح جس object کے ساتھ call کرتے ہو اگر اس object کو return کر دو تو وہ object itself اپنی value اپنے آپ کو ہی assign کر دیتا ہے تو یہ تھا دوسر this کے ساتھ practical امید آپ کو اس کی بھی سمجھ سمجھ اگر اگر آپ پیپر میں یاد تو آپ نے میری والا کر گیا باقی سارا سار نے کروایا یہ tricky ہے تو آپ نے simply میری والا کھا لینا اس کے بعد دوسر ایک data کو دوسری data میں convert کر نا ہوتا یہاں بھی کہتا both c and c plus have a set of rules for converting one type to another c اور c plus کے اندر بہت سے rules ہیں ایک data کو دوسری data میں convert کرنے کے لیے these rules are used in the following situation اور یہ جو rules ہیں یہ جو different آپ کو situation بتائی گئی ہیں صرف ان میں follow کی جاتے ہیں اب یہاں پہ کتنی situation بتائیں گی ہیں چار situation بتائیں گی ہیں پہلی situation یہ ہے کہ جب کوئی value assign کرتے ہیں for example if you assign an integer to a variable of type long the compiler converge the integer to a long یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک integer type کی value یہاں میں پریکٹل کر کے سمجھ جاتا ہوں آپ کو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جب آپ ایک دوستو double equal کرتے ہو int کے مطلب کیا کہ یعنی آپ integer value دے رہے ہو کس کو double type کو تو یہ مطلب ہے اس بات کا کہ اگر آپ اس طرح integer value جو ہے ایک double type variable کو assign کرو گے تو when performing an arithmetic operation جب آپ کو ای arithmetic operation perform کرتے مطلب جیسے addition subtraction multiplication for example if you add an integer and a floating point value the compiler converts the integer to a float before it perform the addition اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا دوسر مطلب یہ ہے کہتا اگر آپ دوسر rule یہ ہے کہتا جو آپ compiler ہے وہ آپ ki integer value کو بھی convert کرے پھلے پھر add کرے گا ٹھیک ہے تو یہ مطلب اس rule کا کہ اگر آپ integer value اور ایک floating value کو اپس میں add کرتے ہو جب تو آپ compiler ہوتا نا وہ آپ کی integer value کو by default convert کرتا پھلے اس کے اندر float کے if you pass an integer to a function these expects along یعنی کہتا ہے جب آپ کسی function کو یہ دیکھ اندر رو کیا کہتا ہے مان لوگ آپ نے ایک function کو call کیا اس کو آپ نے call کیا اور اپنے integer value بھی جوائی integer value بھی تو کہتا ہے جو آپ compiler رہا نا وہ آپ کی integer value کو convert کرے گا پہلے کس کے اندر double type کے اندر convert into double type convert to d u value double convert to integer to double یہ مطلب ہے اس کا تیسر rule کا کہ جب آپ کسی function کو call کرتے ہو اور اس کو ایک integer value بھی بھی بھاتے ہو تو آپ compiler اس integer value کو convert کر دیتا ہے double type next تیسرا when returning a value from a function کہتا جب آپ کسی function سے value واپس return کرتے ہو یہ کیا تیسر rule میں کیا تھا جب آپ کسی function کو value pass کرتے ہو لیکن چوتھ rule کیا ہے کہ جب آپ کسی function سے value واپس حاصل کرتے ہو for example if you return a float from a function that has double as its return type پھر وہ بات آگی کہتا جب آپ کسی function سے value واپس return کرتے ہو واپس حاصل کرتے ہو اور اگر آپ کی value جو ہے float میں ہو تو compiler کرتا ہے float کو convert کرتا ہے convert float to double تو اگر آپ کسی function کو call کرو اور ایک integer value بھی وابیس حاصل کر رہے ہو اور اگر وہ واپس حاصل ہونے value float کے اندر ہو تو آپ compiler convert کرتا double type کے اندر چلیں چار رول دوستو ان rules کو امید سمجھا دیا امید آپ نے سمجھ دیا ہوگا next example program سکھا رہے ہیں مانو اگر آپ پاس double type x value پڑی ہوئی 1 2 3 تو کہتا جو آپ compiler رہنا وہ RAM کے اندر اس double type x variable میں مجود 1 2 3 value کو ایسے RAM میں store نہیں کرے گا پہلے یہ 1 2 3 کو solve کرے گا اور اس کو convert کرے 0 0 0 point point فام کے اندر جب اگر آپ 1 کو divide 3 کے اوپر جواب آتا 0 point 3 3 3 3 up to 1 تو یہ جو فام ہے نا point والی اس کو آپ compiler store کرتا ہے جا کے RAM کے اندر 1 2 3 کو store RAM کے نہیں کرتا next اگر آپ اس ہی value کو 0 0 3 3 کو multiply 3 کے ساتھ جواب آئے 0 9 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 7 ڈبل 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 رہا ہوتا ہے لیکن یہ بات ہرگز یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کا آنسر جو ہے وہ انٹیجر میں آ رہا ہوا نا تو وہ اس کو انٹیجر میں ہی سٹور کرے گا پھر وہ اس کو ڈیسیمل ڈیبل کے اندر سٹور یعنی پوائنٹ کے اندر سٹور نہیں کرے گا یہ مطلب ہے بسکر ہی اس کا تو یہ سیمپل پروگرام ہے دوستو تو اس سیمپل پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے آریڈی لینے یہاں تک لیکشتر ختم ہوتا ہے تھانگیو سو مٹیلن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ